سکوت اے ڈھاکا کے بعد نوے ہزار پاکستانی بھارت کی قید میں چلے گئے جن میں افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے علاوہ عام شہری بھی شامل تھے ان میں سے کئی قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر پکڑے گئے لیکن بھارتی شہر فتہ گڑ کے فوجی کیمپ میں موجود پانچ فوجی افسر زیرے زمین دو سو فٹ طویل سرنگ کھوڑ کر وہاں سے نکلنے اور پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان میں سے ایک بادزان نہ صرف لیفٹین جنرل بنے بلکہ کور کمنڈر کوئٹا بھی تینات ہوئے جبکہ بھارت کی قید سے فرار ہونے والے دوسرے فوجی افسر فوج سے فراغت کے بعد نہ صرف چار بار قومی اسبلی کے رکن منتخب ہوئے بلکہ وفاقی وزیر داخلہ بھی بنائے گئے ناممکن کو ممکن بنانے والے یہ فوجی افسر کون تھے اور کچن میں استعمال ہونے والی چھوری سے سرنگ کھوڑ کر بھارت کی قید سے فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے ترازو کے نئے سلسلے گمنام ہیروز کی منی سیریز فتح گر سے فرار میں آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو بھارتی قید سے فرار ہونے والے پانچ فوجی افسروں میں آرٹلری افسر کیپٹن نور احمد قائم خانی بھی شامل تھے جو مشکی پاکستان کے سلہٹ سیکٹر میں تینات تھے انہوں نے یہ روداد کلم بند کی تو مقدبہ داستان نے پٹیالا گراؤن لاہور سے اسے کتابی صورت میں شائع کیا فتح گر سے فرار نامی کتاب پہلی بار نومبر انیس سو چھتر میں چھپ کر سامنے آئی اور اس کا پہلا ایڈیشن جو ہمارے پاس دستیاب ہے اس کی روشنی میں یہ روداد آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کیپٹن نور احمد قائم خانی جو 21 جون انیس سو سبتر کو کاکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور پہلی پوسٹنگ کے طور پر مشکی پاکستان گئے کاکول میں ان کی انسٹرکٹر میجر تارک پرویز تھے اور قسمت نے انہیں دوسری بار ملایا تو وہ دونوں بھارت کی قیم میں تھے میجر نادر پرویز کیڈٹ کالج حسن عبدال میں جنرل پرویز مشرف کے کلاس فیلو تھے مگر ان سے ایک سال پہلے انیس سو چون میں کاکول سے پاس آؤٹ ہوئے میجر نادر پرویز جنہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ میں شجاعت دکھانے پر ستارہ جورت دیا گیا انہیں انیس سو اکتر کی جنگ میں بہادری سے لڑنے اور بھارت کی قید سے فرار ہونے پر ایک بار پھر ستارہ جورت دیا گیا کیپٹن نور احمد قائم خانی لکھتے ہیں کہ سولہ دسمبر کی صبح کو ہندوستانی ریڈیو سے سکوتے ڈھاکہ کی خبر سنی مگر درے خورے اتنا نہ سمجھا بی بی سی نے بھی اپنی خبروں میں یہ خبر نشر کی مگر یقین نہ کیا سلہٹ میں سولہ دسمبر کے روز بھی جنگ جاری رہی اور سترہ دسمبر کی رات کو بھی جنگ ہوتی رہی جبکہ سولہ دسمبر کی صبح جنرل نیازی سکوتے ڈھاکہ کی دستاویزات پر دستخط کر چکے تھے سولہ دسمبر کو جنرل یحیٰ خان نے ریڈیو سے جو تقریر کی اس سے اندازہ ہوا کہ جنگ جاری رہے گی جوانوں اور افسروں نے یہ خبر سنی تو فرت جذبات سے نعرے لگانے لے سترہ دسمبر کا سورج تلوح ہونے والا تھا میں اپنی کمانڈ پوسٹ میں بیٹھا ہوا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا میرا بیٹری کمانڈر ہیڈکوارٹر سے بول رہا تھا اس نے یہ منحوظ خبر سنائی کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیا ہے اور اپنی زیر کمان تمام مسلح افواج کو ہندوستانیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا ہے کیپٹن نور احمد قائم خانی کے مطابق انہوں نے مشکی پاکستان سے فرار ہونے کا منصوبہ بھی بنایا مگر اس پر عمل درامت یہ سوچ کر نہ کر سکے کہ اپنی یونٹ کے سپاہیوں کو سرنڈر کروا کر خود بھاگ جانا اخلاقی طور پر درست نہ تھا اگر ساتھیوں سے میت فرار ہونے کی کوشش کی جاتی تو فوری طور پر پکڑ لیا جاتا سیلٹ سکول میں ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہوئی تو سپاہیوں کی روتے ہوئے ہچکی بن گئے کیپٹن نور احمد قائم خانی فرار ہونے کے لیے پرعظم تھے اس لیے انہوں نے وہاں سے ہندوستانی کرنسی بھی حاصل کر لی اور ٹوٹ پیسٹ کی ٹیوب کو خالی کر کے پیسے اس میں چھپا لیے سکوت دھاکہ کے بارہ دن بعد پاکستانی قیدیوں کی منتقلی کا عمل شروع کیا گیا سیلٹ سے ان فوجیوں کو بسوں میں بٹھا کر بھارتی شہر شیلانگ اور پھر گوہارٹی لے جایا گیا کئی مقامات پر بھارتی شہریوں نے ان پر پتھراؤ کیا ان توہین آمیز مراحل سے گزرنے کے بعد پاکستانی فوجیوں کو چانگسری میں بنائے گئے ٹرانزٹ کیمپ میں منتقل کر دیا گیا پاکستانی فوجیوں کو چند روز اس ٹرانزٹ کیمپ میں رکھنے کے بعد قیدی کیمپ نمبر فورٹی فائی منتقل کر دیا گیا جو دریائے گنگا کنارے واقعے بھارتی شہر فتہ گڑ میں تھا کیپٹن نور احمد قائم خانی کے مطابق جب ٹرانزٹ کیمپ سے فتہ گڑ منتقل کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ریل گاڑی سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا پہلی سکیم یہ تھی کہ ٹرین کے بیت الخلا کا کموڈ اکھار کر فرار ہوا چاہے مگر آواز پیدا کیے بغیر کموڈ اکھارنا ممکن نہ تھا ایک بار یہ منصوبہ بھی تیار کیا گیا کہ سنتریوں پر قابو پانے کے بعد ان سے چابی چھین لی جائے اور دروازہ کھول کر فرار ہوا چاہے لیکن ان میں سے کوئی تدبیر قابل عمل دکھائی نہ دی اور آخرکار یہ لوگ پانچ دن کی مسافت تیہ کرنے کے بعد فتہ گڑ چھاؤنی میں بنائے گئے قیدی کیمپ نمبر پینتالیس میں پہنچ گئے قیدی کیمپ فتہ گڑ چھاؤنی میں پہنچنے پر کیپٹن نور احمد قائم خانی کی ملاقات میجر نادر پرویز اور میجر تارک پرویز سے ہوئی میجر تارک پرویز میلٹری اکیڈمی کا عقول میں ان کے پلاٹون کمانڈر انسٹیکٹر رہ چکے تھے میجر تارک پرویز کی سکس پنجاب ریجمنٹ مشکی پاکستان میں جیسور کے مقام پر انتینات تھی میجر تارک پرویز نے کیپٹن نور احمد قائم خانی سے ملتے ہی پوچھا تمہارا فرار ہونے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں قائم خانی نے بتایا کہ نہ صرف فرار ہونے کا ارادہ ہے بلکہ ٹرین سے بھاگنے کے منصوبے بھی بنا چکا ہوں میجر تارک پرویز نے بتایا کہ ان کے ساتھ چند اور فوجی افسر بھی فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے قیدی کیمپ میں پہلا تنازہ یہ ہوا کہ بارتی حکام نے پاجاموں اور شلواروں میں سے آزار بند نکال لیے تاکہ انہیں رسی بنانے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے پاکستانی فوجیوں کو جس قیدی کیمپ میں رکھا گیا تھا وہ بیرکس انگریزوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بنائی تھی اور وہاں جرمن اور اطالوی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اب برس ہا برس کے بعد بھارت نے انہیں پھر سے قیدی کیمپ میں تبدیل کر کے چاروں طرف خاردار تاروں کی باڑھیں لگا دی خاردار تاروں کی تین کتاریں تھی ایک کتار میں خاردار تاروں کے لچے زمین پر بچھا دیے گئے تھے تاکہ کوئی دوسری کتار تک نہ پہنچ سکے خاردار تاروں کا دوسرا حصار جو تقریباً دس فٹ اونچا تھا اس کے تقریباً دو فٹ اوپر والے حصے پر ترچی خاردار تاریں لگا دی گئی تھی تاکہ کوئی اوپر نہ چڑھ سکے خاردار تاروں کی دوسری اور تیسری کتار کے درمیان دس فٹ کے ایک رہداری بن گئی تھی جس میں بھارتی فوجی گشت کرتے رہتے ایک ایک سو گز کے فاصلے پر تیس فٹ اونچا لکڑی کا بنا ہوا ٹاور تھا جو مچان کا کام دیتا تھا اس پر نہ صرف سنتری پہرہ دیتا بلکہ سرچ لائٹس بھی لگائی گئی تھی فتہگر چاونی کے قیدی کیمپ میں حفاظتی انتعامات بہت سخت تھے پچاس پچاس گز کے فاصلے پر واسٹ آور بنے ہوئے تھے جگہ جگہ اتنی بڑی تعداد میں سرچ لائٹس لگائی گئی تھی کہ رات کو دن کا سما ہوتا اور چیوٹی کو بھی رینگتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا رات کے وقت خاردار تاروں کے اردگرد سنتریوں کے علاوہ خونخار کتے بھی گشت کیا کرتے تھے بعد ازاں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دی گئے خاردار تاروں کی باڑیں تین سے بڑھا کر پانچ کر دی گئی لکڑی کے واسٹ آورز کو گرا کر سیمٹ کے واسٹ آورز کھڑے کر دی گئے سنتریوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا اس لیے وہاں سے فرار ہونے کا واحد راستہ سرنگ کھوڑنا تھا میجر نادر پرویز کی قیادت میں پانچ افسر سر جوڑ کر بیٹھے اور کچن میں استعمال ہونے والی چھوری کی مدد سے دو سو فٹ لمبی سرنگ کھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میجر نادر پرویز میجر تارک پرویز کیپٹن نور احمد قائم خانی اور دیگر افسروں نے جو منصوبہ تیار کیا وہ یہ تھا کہ قیدی کیمپ میں جو پانچ غسل خانے ہیں ان میں سے آخری غسل خانے کا فرش توڑ کر سرنگ کی خدائی شروع کی جائے ان غسل خانوں کا فرش سیمٹ کا تھا اور آواز پیدا کیے بغیر اسے توڑنا ممکن نہ تھا مگر اس کا حل بھی نکل آیا قیدی کیمپ کے پاس ہی راجپوت ریجمنٹ سنٹر کا ٹریننگ سنٹر تھا جہاں بھارتی رنگ روٹ چاند ماری کی مشک کیا کرتے تھے جس دن فائرنگ رینج میں چاند ماری کی مشک ہوا کرتی تھی اس روز گولیاں چلنے کی آوازوں کے سبب کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جس روز چاند ماری کی مشک ہو رہی ہو اسی دن فرش توڑ کر سرنگ کھوڑنے کا کام شروع کیا جائے نیا سال شروع ہوتے ہی جنوری انیس سو بہتر میں قیدی کیمپ کے آخری حصل خانے کا فرش توڑ کر سرنگ کی کھدائی شروع کر دی گئی فرش کو ایک موٹے کیل اور بھاری پتھر کی مدد سے توڑا گیا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ سرنگ کھوڑنے کے بعد مٹی کیسے غائب کی جائے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مٹی لاکر خندق نمہ ٹائلٹس میں ڈال دی جائے چونکہ سردیاں تھی اس لئے کمبل اڑنے پر کسی کو شک نہ ہوتا اور سرنگ کھوڑنے والے کمبل میں مٹی چھپا کر لاتے اور ٹرنچ ٹائلٹس میں ڈال دی اس غوصل خانے کے نلکے کو جان بوجھ کر خراب کر دیا گیا تاکہ یہ غوصل خانہ استعمال نہ ہو سکے لیکن ایک اور مشکل یہ تھی کہ بھارتی حکام کسی بھی وقت تلاشی اور چیکنگ کے لیے آجائے کرتے تھے اگر کوئی غوصل خانے جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ یہاں سرنگ کھوڑی جا رہی ہے چنانچہ سرنگ کا دہانہ کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ انٹوں کے اوپر لکڑی کا تختہ رکھ کر اس کے اوپر سیمٹ کا سلیب اس طرح سے جما دیا جاتا کہ دیکھنے والے کو کوئی گڑھ بڑھ محسوس نہ ہوتی میجر نادر پرویز اور ان کے پانچ ساتھی جو اس منصوبے میں شریک تھے ان کے علاوہ کسی کو سرنگ کی کھدائی کا علم نہ تھا گویا اس منصوبے کو بھارتی حکام کے علاوہ اپنے ساتھیوں سے بھی پوشیدہ رکھا گیا موسم سرما میں تو کوئی دکت نہ ہوئی لیکن جب گرمیاں شروع ہوئیں تو انہوں نے پانچویں حسل خانے پر توجہ دی کہ یہ کیوں خراب ہے اس موقع پر کیپٹن نور احمد قائم خانی اور سرنگ کھودنے والے دیگر افسروں کو اپنے تمام قیدی ساتھیوں کو اعتماد میں لینا پڑا جلد ہی تین گروپ تشکیل دے دئیے گئے ایک کا کام سرنگ کھودنا تھا دوسرا مٹی غائب کرتا اور تیسرا سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتا سرنگ میں کھدائی کرنے والے بھوت بن کر باہر نکلتے تو سب کو معلوم ہو جاتا کہ یہاں سرنگ کھودی جا رہی ہے اس لیے حسل خانے میں کپڑے بدل کر سرنگ کھودنے کا کام شروع کیا جاتا اور پھر واپسی پر دوبارہ قیدیوں والا لباس پہن لیا جاتا بھارتی حکام کو بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ سرنگ کھود کر فرار ہوا جا سکتا ہے اس لیے اچانک تلاشی لی جاتی ایک روز بھارتی فوجی کتوں کے ساتھ تلاشی لینے آئے اور سب پاکستانی قیدیوں کو خبردار کیا کہ یہ جاسوس کتے بطور خاص اس لیے مگوائے گئے ہیں کہ اگر کوئی سرنگ کھودنے کی کوشش کرے تو یہ اس کا سراغ لگا سکے کتوں کے کمالات سے متعلق یہ بھاشن دیا جا رہا تھا تو چالیس گرس تک سرنگ کھودی جا چکی تھی اور جہاں بھارتی فوجی افسر جاسوس کتوں کے ہمراہ موجود تھا سرنگ اس مقام سے پندرہ سولہ گرس کے فاصلے پر تھی سرنگ جیسے جیسے طویل ہوتی گئی اندر سے مٹی نکالنا اتنا ہی دشوار ہوتا گیا اس کا ایک حل تو یہ نکالا گیا کہ سرنگ کے دہانے پر رسی رکھ دی گئی مٹی کی تھیلی رسی سے باندھی جاتی اور غسل کھانے میں کھڑا شخص اسے کھینچ لیتا لیکن رسی کو واپس سرنگ میں لے جانے کے لیے اُٹے قدموں رینگ کر واپس جانا پڑتا موسم بدل چکا تھا اور اب کمبل میں مٹی چھپا کر نہیں لائی جا سکتے تھے لوٹوں میں مٹی لے جا کر غائب کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس سے کام کی رفتار مزید سوست ہو گئی فتہ گر چاؤنی دریائے گنگا کنارے واقعی تھی اس لیے زمین میں کنکر بہت زیادہ تھے کپٹن نور احمد قائم خانی بتاتے ہیں کہ سرنگ کھودنے کے وجہ سے ان کی کوہنیاں چھل گئی اور ان سے خون رستہ رہتا منصوبے کو خفیہ رکھنے کے پیش نظر وہ ان زخموں کا علاج بھی نہیں کروا سکتے تھے اس لیے مرحم پٹی کے بغیر درد کی ٹیسیں برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اس کے علاوہ دو ایسی مشکلات سامنے آئیں کہ سرنگ کی کھدائی کا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دینے لگا سرنگ میں تاریکی اور آکسیجن کی کمی کا مسئلہ شدید تر ہوتا جا رہا تھا کیونکہ یہ سرنگ محض دو فٹ چوڑی تھی روشنی کے لیے کوکنگ آئل سے دیا روشن کیا جاتا جس سے گھٹن مزید بڑھ جاتی آکسیجن کی کمی کا یہ حل نکالا گیا کہ ڈنڈے پر چھوڑی بان کر اوپر کی طرف چھوٹے سراخ کر دیے گئے جن سے سرنگ میں حبز ختم ہو گیا اندھیرے کا یہ حل نکل آیا کہ بھارتی حکام نے افسروں کو ٹرانسسٹر راپس کر دی تو ان کے سیل نکال کر ٹارچ لائٹ میں ڈال دیے گئے سرنگ میں سراخ کرنے سے آکسیجن کا مسئلہ تو حل ہو گیا مگر جون کے مہینے میں بارشیں شروع ہوئیں تو سرنگ میں پانی آ گیا اب سرنگ سے پانی نکالنا بہت دشوار تھا اس لیے دوبارہ مٹی لے جا کر سرنگ میں ڈالنا پڑی اور کچھ دن کے لیے کام رکھنا پڑا دوبارہ سرنگ کی خدائی کا کام شروع ہوا تو وہاں ایک سامپ نے ڈیرے ڈال رکھے تھے سامپ کو مارنے کے منصوبے بنائے ہی جا رہے تھے کہ ایک روز معلوم ہوا کہ سامپ خد بخد ہی مر گیا ہے یوں ساری مشکلیں آسان ہو گئی اور ایک بار پھر خدائی کے کام میں تیزی آ گئی مگر پھر اچانک ایک روز قیامت آ گئے بھارتی حکام گاہے گاہے چیکنگ کے لیے آتی رہتے اس دوران چند پاکستانی فوجیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور پکڑے گئے تو چیکنگ کا سلسلہ مزید تیز اور سخت ہو گیا جولائی انیس سو بہتر کے پہلے دن کا سورج تلو ہوا تو گنتی کے فوراں بعد ہی بھارتی فوجی تلاشی لینے کے لیے آن دھم گئے سب قیدیوں کو باہر نکال کر بیرک کی تلاشی کا کام شروع ہوا آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا اندر سے توڑ پھوڑ کی آواز آ رہی تھی میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھ ہی باہر بھوکے پیاسے کتار میں کھڑے تھے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے بھارتی حکام کو سرنگ کا دہانہ مل گیا ہے کیا بھارتی حکام سرنگ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سب تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک نے لائک کریں سبسائیڈ کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراؤزن